السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ صاحب لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک 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 ہے کیسے ہوں گے تو جناب آج میں نے صبح صبح پکڑ لیا ہے موبائل ایک اچھا سا ویلوگ شوٹ کرنے کے لیے ویسے تو مجھے صبح صبح اٹھتے ہوئے اور کمبل سے باہر نکلتے ہوئے موت پڑتی ہے اور لیکن میں آج اٹھی ہوں آج میں اٹھی ایسے بول رہی ہوں جیسے میں روزی اٹھی ہوں لیکن آج میں اٹھی ہوں اور ویلوگ شوٹ کرنے کے لیے سپیشلی کہ میں ایک اچھا سا ویلوگ شوٹ کروں گی جب میں نے کافی ٹائم سے کوئی ویلوگ شوٹ نہیں کیا تو میں تھوڑا سا فیل کر رہی تھی کہ مجھے ویلوگ بھی شوٹ کرنا چاہیے تو بس پھر میں نے پکڑ لیا ہے جی آج موبائل ایک اچھا سا ویلوگ شوٹ کرنے کے لیے سردیوں میں تو سب کو ہی کمبل سے باہر نکلتے ہوئے موت پڑتی ہے اور جب صبح صبح مجھے آواز آتی ہے نیچے سے کہ اہنا نیچے آ کر ناشتہ بنا دو تو تب میرا دل کرتا ہے کہ بس میں بھوش ہو جاؤ اور بستر سے بائی نہ ہوں ویسے تو الحمدللہ میں بلکل بھی کام چور نہیں ہوں اور اللہ اللہ کر کے جو ہے یونیورسٹی اور کالجز ختم ہوئے ہیں جو صبح صبح ہمیں سونے کا مکمل جاتا ہے نماز کے بعد ویسے تو ہم آج کے بعد کالج کیا یونیورسٹی کی تیاری کرنی پڑتی تھی لیکن اب جو ہے جی سو بھی سکتے ہیں لیکن جب مجھے صبح صبح ناشتے کی آواز آتی ہے کہ نیچے آ کے ناشتہ بنا دو تو مجھے بہت موت پڑتی ہے اور کبھی کبھی تو باپا پھر اس طرح کرتے ہیں ماما کچھ وقت کہ کہتے ہیں کہ وہ ناشتہ بنا دے تو جیسے آج ماما نے ناشتہ بنایا اور میں سو کے اٹھ کے لیٹ آئی تھی نیچے اور اس کے بعد میرے پیارے سے بہن بھائی جو گھر ہیں اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اتنے زیادہ بگڑ چکے ہیں کہ ان کو ہر دوسرے دن باہر کا ناشتہ جائی ہوتا ہے آج بھی انہوں نے ایسے ہی کیا کہ پاپا سے فرمائش کر دی کہ ہمیں نان چنے اور حلوہ پڑی کھانے پھر ایک چیز سے ہی کھانی آدھوں کو حلوہ پڑی کھانی ہوتی ہے اور ایک آدھ کو کھانی ہوتی ہے چیز نان چنے تو جیسے کہ میرے بھائی ایک بھائی کو کھانی تھی ہلوہ پڑی اور ایک کو کھانی تھی نان چنے تو پھر پاپا نے دونوں کی فرمائش کر دی پڑی اور یہاں پر میں اب دونوں کے لیے نان چنے اور ہلوہ پڑی نکال رہی ہوں باہر شوپر سے تو بچے بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں گھروں میں رہ رہ کر اور لوگ ڈاؤن میں تو انہوں نے میرا اتنا سر کھا لیا ہے کہ اینا آپی یہ بنا دو اینا آپی وہ بنا دو ان کی فرمائشیں پوری کر کے میں ہو گئی ہوں پاگل ویسے تو کوکنگ میرا فیوریٹ کام ہے کوکنگ اور بیکنگ اور مجھے بہت پسند ہے میں چھوٹی سی ہی تھی تقریباً دس کیارہ سال کی تھی جب سے میں نے کوکنگ کرنی سٹارٹ کر دی تھی آئیسا ہیسا تھوڑی چیزیں بنانی سٹارٹ کر دی تھی اور مجھے بہت زیادہ شوک ہے میرا فیوریٹ کام ہے کوکنگ کرنا اور کوئی بھی کام ہونا برطن ہونا بھی مجھے زہر لگتا ہے اب اور سفائی سے تو ویسے ہی میری جان چاہتی ہے کوکنگ میں جتنی مرضی چھوک سے کروالو بیکنگ بھی جتنی مرضی چھوک سے کروالو ڈیلی مجھے کہو گیا بیکنگ کر دو کوکنگ کر لو میں کرلوں گی لیکن میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ باقی کام بھی مجھے ہمینج کرنے پڑتے ہیں کیونکہ میں سب سے بھڑی ہوں اپنے بہین بھائیوں میں اور سبلنگز میں جو بڑا ہوتا ہے اپنے بھائی کو تھوڑی سی بھڑی ہو اور اس کو کام ہم دے دیں پکڑا دیں یہ والا کام کرو اور یہ ہے ہماری ساری امیوں کا حال یہی ہے نہ صرف میری امی کا آپ کی امی کا بھی یہی حال ہے ہاں جی تو ناشتہ واتو باتوں میں میں نے نکال دیا اور یہاں پر اب یہ لوگ ناشتہ کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں جی ہمیں سرف کر دو میں نے ویلوک کے شکر میں بچاروں کی ہلوہ پوڑی اور نانچانے کر دیتے ہیں تھنڈے تو پھر میں نے مائکرو ویب میں ان کو کیا ہے جی گرم اور اب ان لوگوں کو میں سرف کر رہی ہوں اور ویسے تو ہلوہ پوڑی میں گھر میں بھی بناتی آتی ہوں اکثر کبھی بناوں گی تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ بھی وہ شیئر ضرور کروں گی اور اس کے علاوہ آج میری کام سے چھٹی ہے مطلب گھر کے کاموں سے چھٹی ہے ویسے تو میں کوئی جوب نہیں کرتی ہوں گھر پہ ہی ہوتی ہوں اور گھر کے کام بھی کسی جوب سے کام نہیں ہے اس میں تو آپ کو چھٹی بھی نہیں ملتی سنڈے کی لیکن میں اس طرح کیوں کہ میں ڈنڈی مار جاتی ہوں کسی دن جس میرا دل نہیں کرتا میں ماما سے کہتی ہوں یا تو وہ کٹنگ کریں یا پھر میری چھوٹی سسٹر وہ کھانا بناتی ہے اور اگر میں کبھی کبھی زیادہ جو ہے وہ اگزاوست ہو جاؤں گھر پہ رہ رہ کر تو پھر میں کیا کرتی ہوں میں دادوں کے کھر بھی رہ دی جل جاتی ہوں اور نانوں کے کھر بھی تو اسی طرح سے میرا ٹائم اچھی طرح سے سپینڈ ہو جاتا ہے کیونکہ سٹڈی کے بعد سے گھر رہ رہ کے انسان پک جاتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ لوگ ڈاؤن نے بہت زیادہ کام خراب کیا ہے گھر میں رہ رہ کے نا انسان اگزاوست ہو جاتا ہے بلکل ہی دماغ خراب ہو جاتا ہے تو پھر میں چھٹیوں پہ جل جاتی ہوں اپنی دادوں کی طرف یا نانوں کی طرف دادوں تو ویسے مجھے کہتی ہیں کہ تم میرے پاس نہیں رو لیکن پھر میں کہی ستی کہ گھر بھی زیادہ دو دن سے زیادہ نہیں ٹک ستی کیونکہ میرا دل نہیں لگتا جلدی اس وجہ سے تو ان لوگوں کو میں نے کر دیا جی ناشتہ سب اور آج میں کوئی کام نہیں کرنے والی ہوں آج میں نے جانا ہے شاپنگ پر اور میری سسٹر بنائے گی کھانا اس کی بھی یونیورسٹی بند ہے بچائری کی ایک سال سے یونیورسٹی بند ہے اور وہ بھی گھر رہ رہے کے پک چکی ہے اور اس کا ہے کہ بس اب جلی لیے سے میری یونیورسٹی کھل جائے اور میں یونیورسٹی بھاگوں اور وہاں جا کر بھی ان کا یہی ہوگا ایک ہفتہ بڑے مزے سے جائیں گی اس کے بعد پھر وہی روٹین سٹارٹ ہو جائے گی کہ صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے ہائے یہ کرنا پڑتا ہے ہائے وہ کرنا پڑتا ہے اور اس کو وین لینے آتی ہے تو جب آپ میں سے وہ تمام لوگ جو وین بچاتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ وین کتنا کھجل خوار کر کے میں نے بلکل بھی نہیں کھائے تو اس وجہ سے میں اس چیز کو جو ہے نا وہ نہیں اتنا میں نے فیل کیا ہوا تو مجھے اتنا کوئی ایکسپیڈینس نہیں ہے لیکن اس نے ایکسپیڈینس کیا ہے کالیج لائف میں بھی اور اب یونیورسٹی لائف میں بھی تو وہ کہتی ہے وین نیتے تک کہاں دکا رہے اور کش نہیں ہے ایک جو سب سے وین لینے آ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے جی چھوڑتی بھی لیٹ ہے تو اس وجہ سے وین کا نہ بڑا رولا لیکن پڑھے دینے کے لیے آپ کو قربانی تو دینی پڑتی ہے اور باتوں باتوں میں ہماری چائے تیار ہو گئی ہے چائے میں میں نے لونگ اور دارچیری ڈالی ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے اس کا فلیور اور کبھی کبھی تو میں ادرک بھی ڈال دیتی ہوں پاپا کے کہنے پر اور پتی جی یہاں پر مجھے کم لگ دی تھی تو میں نے اور تھوڑی سے ڈال دی ویسے آج آپ سب کے میں نے کان دکھانے آئی ہوں کیونکہ میں بہت تیزیز بول رہی ہوں چلے آئیں جی سرہ گلے کی نے ٹائٹر سنگی کے آتے ہیں آپ کیا کھا رہی ہیں یہ تو یہ آپ کیا کھا رہی ہیں مزیدار مزیدار کیا ہے یہ ہے حلبہ اور یہ ہے پرموکی پوڑی چاٹو ماسی مجھے حلبہ پوڑی پویم سناو حلبہ پوڑی کھاؤنا چٹر پتر وہ مجھے سنای میں آتی آتی ہے آپ کو حلبہ پوڑی کھاؤنا میرے گھر میں آؤنا وہ ولی بھول گی بھولے پھر سنایے مجھے بھولے پھر سنایے چھوڑی سی لپسک لگائی ہوتی ہے وہ پویم والی لڑکی نے چلے آپ مجھے حلبہ پوڑی کی پویم سنایے حلبہ پوڑی کھاؤنا میرے گھر میں آؤنا حلبہ پوڑی کھاؤنا آگے چلے آپ جلدی سے اپنا ناشتہ فینش کریں رائٹ ہینڈ سکھائیں یہ سارا فینش کر لیں گی آپ اور اگر آپ نے نافینش کیا تو پھر آپ کو پانشمنٹ دوں دیکھا پھر لیفٹ ہینڈ سکھا رہی ہیں آپ ہاں جی تو آپ نے چاٹو ماسی کی باتیں سنی ہیں کھانا اس نے کھانا نہیں ہوتا اتنا ہمیں تنگ کرتی ہے اور سارے بچوں کی یہی کھانی ہے کھانا کھاتے نہیں ہیں اور پلیٹ اس طرح سجا کے ان کو بس دے دو کھانا ہوتا نہیں ہے اور وہ ہی اس نے ساری پوڑی بھی چھوڑ دی حلبہ بھی چھوڑ دی اور چلے بھی چھوڑ دی یہ میں بہت زیادہ تنگ کرتی ہے بچے ایسے کرتے ہیں اور یہاں پر میری باتوں باتوں میجی چائے تیار ہو چکی ہے اور میرے پاپا ملائی کے بغیر چائے پیتے ہی نہیں کہتے ہیں واپس لے جو اس میں ملائی ڈال کے لاؤ ملائی کبھی ایک چسکہ ہے اور یہ جس کو بھی لگ جائے نا چھوڑتا نہیں ہے تو چلیں جی اب پاپا کو ذرا چائے دے کر آتے ہیں جلدی جلدی سے اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے شاپنگ کے لیے اور میں ماما سے کہہ تھی کہ جلدی سے وہ ریڈی ہو جائے سب تک میں چائے وغیرہ بنا کر ناشتہ وغیرہ ساتھ کر کے تو ہم اس کے بعد چلیں گے شاپنگ پر لیکن اب یہاں پر میں اپنا ناشتہ کر رہی ہوں اور شاپنگ بھی ہم لوگ شام کے وقت ہی جانے والے ہیں ہاں جی تو چلیں جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ایک مسئلہ دار سا ایکسپیرینس اور وہ ہے چنگچی ریکشے پر بیٹھنے کا ایکسپیرینس کیونکہ میں جو ہوں اوبر کو کب سے بلا رہی تھی آج کل اوبر میں کیا ٹیکنیکل ایشو ہوا ہے اور کوئی اوبر آتی ہی نہیں ہے تو اب مجھے بھی چنگچی پر بیٹھ کر آنا پڑا کیونکہ مجھے اس کے لابے کوئی عورتوں بھی نہیں ملا اور میں پہلی بار زندگی میں چنگچی پر بیٹھ ہی اور میرا دل ایسے ایسے ہو رہا تھا کہ ابھی میں گر جاؤں گی کیونکہ وہ اتنا انکومفرٹیبل مجھے فیل کروا رہا تھا کہ ابھی بس ایک جھٹکا لگنا ہے اور میں نیچے گیر جانا ہے اور جی میں ہمیں یہاں پر لنکٹورٹ پر میٹرو پر اور ہیلز وگر سارے برینڈز کے اوپر لگی ہوئی ہیں سیل پر میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں تھا کیونکہ مجھے گھر جل دی جانا تھا اس لیے میں جس کام کے لیے آئی تھی وکٹوریا تو میں نے صرف وہی کام کیا تو میں خریدنے آئی تھی جہیے وکٹوریا میں جو ہے نا وارٹر بوٹل ویکیوم فلاسک بوٹل ویسے تو گھر میں ڈھیڑ ساری بوٹلز ہوتی ہیں لیکن میں ویکیوم فلاسک بوٹل لینے آئی ہوں کیونکہ آج کل سردیاں چال رہی ہیں اور سردیاں میں میں یوز کر رہی ہوں ایک کہوہ جس کو میں سارا دن پانی کے طور پر پانی کے ساتھ مکس کر کر پیتے جاتی ہوں تو وہ اس کی ویڈیو نا میرے چینل پر آلرڈی موجود ہے آپ لوگ دیکھ لیں اس کا ڈیسرٹ بہت زبردست ہے بہت ہی امیزنگ وہ پانی یعنی کہ وہ کہوہ جو ہے وہ اتنی جلدی سے آپ کا ویڈلوز کرواتا ہے اور بہت چھ ریسرٹس ملتی ہیں ایک وہ آپ کو بہت دیر تک جو ہے نا مطلب فلنس کی فیلنگ دیتا ہے کہ آپ لوگ فل ہیں تو آپ جب یہ فیل کریں گے تو کچھ بھی اونٹ پرانگ اللہ بلہ نہیں کھاتے ہم لوگ اور اس سے بچے رہتے ہیں اور دوسرا جو ہے جلدی جلدی سے ویڈلوز بھی ہمیں ملتا ہے تو بہت مسئلی وہ ڈرنک ہے تو میں آج کل وہ پی رہی ہوں اس لئے میں اپنی ویکیوم فلاسٹ نے نہیں آئی تھی جو کہ خراب ہو جکی تھی اس میں کتنا پانی آتا ہے اور اس میں ایک نیٹر اس کے ساتھ کی ریٹڈ والی دکھائیں اس میں یہ در نہیں کئی دکھ سکتی ہے یہ اچھی کالٹی کی ہے نا پانی ان میں گرم رہے گا اور ٹھنڈا بھی ماما دیکھیں اندر آکے بوٹل ہاں جی تو لین تو میں بوٹل آئی تھی لیکن میں آکے تنی کنفیوز ہوگی ہوں کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کونسی بوٹل لوں کیونکہ مجھے نا چاہیے تھی ایسی بوٹل چاہیے تھی جو کہ کم از کم ایک یا ڈیٹ لیٹر پانی دل جائے کیونکہ جو چھوٹی چیز ہوگی اس میں پانی کم ہوگا تو یہاں پر جی کسی میں 500 ایمل تھا کسی میں 400 کسی میں 300 تو میں ڈھونڈی جی کچھ اس طرح کی بوٹل جس کے اندر کم از کم ون لیٹر پانی دل جائے تو یہ مجھے ملی ہے یہاں پر 1100 ایمل اس میں پانی آجے گا آرام سے تو پھر فائنلی میں نے اس کو کر لیا ہے جی ڈن اور میں نے سوچا یہی والی بوٹل دے لوں کیونکہ اتنی زیادہ پھر دیکھ دے کے مجھے وہ چیز مل نہیں رہی جو میں ڈھونڈا چاہا رہی تو اللہ کرے اب اس میں پانی گرم دے اور یہ اچھی نکلے کیونکہ ہے تو چائنہ کی ہے اور یہ 15 50 کی مجھے مل رہی ہے تو چلیں جی باقی اب میں بل کرمانے بھیج دیا ہے آدمی کو اب یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں دیکھ رہی ہوں جو کہ یہ کافی کے کپ بڑے مزے کا سیٹ لگ رہا ہے کافی سیٹ اور یہاں پر یہ چائے کا سیٹ ہے مجھے تو کروکری ویسے ہی اتنی زیادہ پیاری لگتی ہے اور جب میں میں وکٹوری ہمیں آتی ہوں اس سائٹ میں میں بس چلی جاتی ہوں اور اچھی طرح سے چیزوں کو دیکھتی ہی ہوں اور اس میں سے کچھ جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں لے بھی لیتی ہوں اور کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کے میں تصویریں لے لیتی ہوں اور بعد میں میں ان کو مارکٹ سمکواتی ہوں کیونکہ مارکٹ کے ریٹ میں اور یہاں کے ریٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے یہ آپ سب کو پتا ہوگا تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویسے بھی شالمی والا ویلوگ شیئر کیا تھا انشاءاللہ میں جلد ہی وہاں دوبارہ پھر سے جانے والی ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ پھر میں شیئر کروں گی وہ والا ویلوگ بھی کہ وہاں سے میں کیا لینے چاہ رہی ہوں اور کیا کیا میں شاپنگ کر رہی ہوں اور اس بار میں آپ کو دکانوں کے کارڈ لاکر بھی دے دوں گی کیونکہ مجھے بہت سے لوگوں نے کومنٹس میں پوچھا ہے ہمیں وہاں کا ڈریف دے دیں اور ہمیں اس شاپ کا نام بتا دیں کیونکہ میں نے تو ویلوگ شوٹ کیا تھا اور میں نے آپ کو کاسمیٹک شاپ کا نام بتا دیا تھا اور اس کے علاوہ باقی جو شاپس تھی ان کا نام مجھے نہیں یاد تو یہاں پر مجھے یہ بلیک والا صرف بڑا منزے کا لگ رہا تھا اور اس کے علاوہ اس سائٹ پر پلیٹس وغیرہ میں دیکھ رہی ہوں اور یہاں پر یہ آنٹی سمجھ رہی نہیں کہ میں سیلز کرل ہوں اور تو وہ مجھے کہہ تھی بیٹا یہ پلیٹ کتنے کی ہے اور وہ مجھے میرے کہا آنٹی میں گود کسٹیور ہوں مجھے کیا پتا ہو یہ کتنے کی پلیٹ ہے میرے ساتھ کیا ہم لوگوں کے ساتھ اکثر ہو جاتا ہے اس طرح سے اور یہاں پر جی بل بھی ہمارا بھن گیا ہے اور صرف مجھے بوٹل ہی لینی تھی اور میں بوٹل لینے کے لیتی دور سے آئی ہوں کیونکہ یہ اتنی دیر سے پینڈنگ ہوئی اچھا آج جاؤں گی کل جاؤں گی اچھا ماما اب لے جائیں گھر کے کام ہی نہیں ختم ہوتے اور گھر سے نکلنے سب سے مشکل کام ہے تو یہ جی ابھی میں یہاں پر چیک کر رہی تھی کہ بوٹل مجھے دکھا دیں آپ کھول کر کیونکہ چیک کرنا بھی ضروری ہے اور یہاں پر بوٹل نکلی ہے جی تو یہاں پر میں نے سوچا میں بھی لیگ کے چیک کر لوں یہ نہ ہو کہ یہ لیگ کرتی ہو اس وجہ سے کسٹمر اس کو چھوڑ کے چلے گئی تھی لے کر نہیں گئی تو اتنا شکر ہے کہ یہ بلکل بھی لیگ نہیں کی ہے تو پھر میں نے یہی لے لی اور اگر یہ لیگ کرتی تو مجھے ایک نئی ٹینشن مل جانے تھی کہ جا کے پھر اینا ڈھونڈو بوٹل اور اس کا پانی چیک کرو اس میں کتنا پانی ڈالے گا تو شکر ہے یہ ہو گئی ہے اب ہم لوگ کی شاپنگ بھی کمٹلیٹ ہو گئی ہے اور اب ہم گھر جائیں گے اور اسی کے ساتھ آج کے بلوکہ کرتے ہیں ہم لوگ ختم امید ہے آپ لوگ کو بسند آئے ہوگا اگر آپ لوگ کو بسند آئے ہوگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب اور اس کے لیے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں ملوں کہ میں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ